اس سے بڑی خطور بریکنگ نیوز یہ ہے کہ پیوکے میں سینہ کی سرجیکل سٹرائک میں لشکر اٹویبا کو بڑا نقصان ہوا ہے ستروں سے ملے خبر کے مطابق لشکر کے قریب 20 آتنکی مارے گئے ہیں سینہ کے اس کاروائی کے بعد آئی ایس آئی نے آتنکیوں کی فنڈنگ بڑا دیا ہے آئی ایس آئی چاہتا ہے کہ دنیا کو یہ لگتا رہے کہ کشمیر میں آتنکی اب بھی سکری ہیں میرے چیف عبیرو راکیش کمار سنگھ زیادہ جانکاری کے ساتھ پون لائن پر موجود ہے راکیش ابھی آئی ایس آئی کی آئی ایس آئی کو لے کر کے آئی ایس آئی کی ایکشن پلان کو لے کر کے کیا جانکاری ملی ہے دیکھیں جس طرح سے جو سرجیکل سٹرائک ہوا ہے اس کے بعد یہ بڑا کھلاسہ ہو رہا ہے کہ جو ریڈیو جریے جو آتنکیوں کے بیچ باتچیت ہے جو گھاٹی میں بیٹھے آتنکیوں اور پیوکے میں بیٹھے آتنکیوں کے آکا کے بیچ میں باتچیت ہے اس میں ساتھ پرپرنی دیس دیا جا رہا ہے کہ ان کی جو پولیس تھانے اور پولیس سے کس طرح سے رائپل چھلنا ہے اس کو لے کر نیردیس دیا جا رہا ہے ساتھی ساتھ بڑے حملے کرنے کے لیے پیسہ بھی بڑھا دیے گئے ہیں راکیش دے کہا جا رہا ہے کہ پانچ سے چھے لاک روپے اگر بڑا حملہ کیا جاتا ہے تو آتنکیوں کو پانچ سے چھے لاک روپے دیے جائیں گے ساتھی ساتھ انہیں جو ہے آتنکی سنگٹن میں ان کی جو پرموشن ہے وہ بھی کیا جائے گا تو یہ بڑا کھلا سا ہوا ہے ریڈیو کنبرسیسن کے دوارہ جو آتنکیوں کے بیچ کی باتچیت میں ہیں ریڈیو انٹرسپشن کے